ہاں جی اسلام علیکم میں ہوں وقاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکی ویزا نیوز اینڈ امیگریشن تو آج کی ویڈیو ہے جی یوکی کا ورک ویزا جو ہے جو اپروفڈ ہو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ یوکی ورک ویزا انٹرویو جو ہے اس کے والے سے بھی اپ ڈیٹ آئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جتنے بھی بین بائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کافی زیادہ انفرمیٹر ہوگی اسپیشلی جنہوں نے ورک ویزا اپلائی کیا ہوئے ہیں تو اس ویزے کے اوپر جو انٹرویو ہوئے ہیں اور یہ ویزا جو اپروفڈ ہوئے ہیں یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ کچھ اور بھی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ میرے بین بائی ہیں جنہوں نے کمر کی ہوئے ہیں ان کے بھی جو آپ اسی ویڈیو میں دوں گا تو آپ نے ویڈیو واش کرنی ہے اینڈ تک اگر آپ نے ویڈیو اینڈ تک واش کر لی تو آپ کو یقینا سارے پوائنٹ کی سمجھ آ جائے گی اگر آپ نے ویزا اپلائی کیا ہوئے ہیں یا آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ یوکے کا ویزا اپلائی کرنا ابھی ٹائم آ گیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام کی ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ انفرمیشن لے کے آئے ہوں جو ویزا اپروفڈ ہو چکا ہے وہ بھی اور انٹرویو کے والے سے بھی اور کچھ اور بھی اپ ڈیٹ آئی ہیں جو آپ تک میں شیئر کروں گا تو جتنے بھی بین بھائی دیکھ رہے ہیں سب سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے اس کے اوپر یوکے ویزا کے والے سے ویڈیوز لگائی جاتی ہیں اور آپ سب بین بھائیوں کے لیے لگائی جاتی ہیں اگر آپ کو سمجھ آر یا انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں باتوں کو اردو میں اس لیے میں بنا رہا ہوں پاکستان میں بین بھائی ہیں انڈیا میں ہیں منگلہ دیش میں ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی جگہ پہ ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے ضرور کمٹ میں کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے واش کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے یوکے کا ورک ویزا بھی اپلائی کیا ہوا ہے آپ نے ویزا کی بائیومیٹرک دیٹ اور ویزا کٹیگری ساتھ ضرور بتائیں گے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا ویزا آپ کو اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ویزا اپلائی کر دیا تو آپ کا انٹرویو نہیں ہوگا تو یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو شیئر کروں گا انفرمیشن کیونکہ آپ کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہوگا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام کی ہوگی کیونکہ اس میں میں آپ کے لیے پوری انفرمیشن لے کے آتا ہوں اور آپ لوگ جو ہیں وہ بس ویڈیو دے کے باگ جاتے ہیں سانا کیا کریں چینل کو سپورٹ کیا کریں جلدی سے سسکرائب کر دیں ویڈیو لائک شیئر کمٹ ضرور کیا کریں اور اگر آپ کا ویزا اپلووڈ ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے ویزا کی ڈیٹیل شیئر کرنی ہے تاکہ اسی طرح ویڈیو بھی لگائی جا سکے یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف ٹائم بہت کم ہے تو جیسا کہ میں سب کو بتا بھی چکا ہوں آپ نے ڈیٹیل بھی دیکھ لیا ہوگا ویڈیو میں بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ جو ویزا اپرووڈ ہویا ہے یوکے کا ورک ویزا جس کو ورک پرمڈ بھی آپ کہتے ہیں ورک ویزا بھی تو یہ اپرووڈ ہویا ہے وہ سے لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی بتایا کریں کہ ویزا کون سا تھا کون سی کہتا گری ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے انہوں نے جی بتایا ہے انہوں نے لی تھی پریورٹی سروس پریورٹی سروس ان کی ہے آؤٹسائیڈ یوکے اپلیکیشن ڈیٹ جو ہے ان کی ہے جی ٹوینٹی نائن سپتمبر کو ہوئی ہے اور ان کی یعنی کہ جب آپ کے سارے ڈاکومنٹس ریڈی ہوتے ہیں آپ اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلا آپ کا جو کام ہوتا ہے یوکے کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپلیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپلیکیشن فل کرتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ اپلور کرتے ہیں آن لائن اور اس کے بعد آپ کو بائیومیٹرک ڈیٹ ملتی ہے بائیومیٹرک پوائنٹ میں جو ہے یہ آپ کو لینی پڑتی ہے تو بائیومیٹرک ڈیٹ جو ہے ان کی وہ ہے جی 5 اکتوبر پانچ تاریخ دسوہ مہینہ ان کی بائیومیٹرک ڈیٹ ہوئی ہے بائیومیٹرک ڈیٹ جو ہے آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ آتے ہیں آپ کا اگر سولیسیٹر ہے یا آپ نے خود کیا ہے تو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ضرور ہوں گے چیک لسٹ جو ہوتا ہے سب سے پہلا پیج وہ اور آپ کا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ یہ ساتھ لے کے جانا ضروری ہے تو یہ آپ کا چیک لسٹ لیٹر جو ہوتا ہے فارس پیج والا یہ وہ جمع کر لیتے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں آپ کے فنگر پرنٹ لے لیتے ہیں اور آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں ٹائم جو دیتے ہیں آپ کو وہ آپ کو سیدھا کہتے ہیں یہ ٹائم فریم ہے اتنے ٹائم میں آپ کا ویزہ آئے گا یہ نہیں کہتے کہ کل ہی آ جائے گا آکے لے جانا پاسپورٹ ایسا نہیں ہوتا آپ نے اپنے ویزہ کا ویٹ کرنا ہوتا ہے یہ بات ہے پانچ تاریخ دسویں مہینے کی فائف اکٹوبر کو ان کی ہوئی ہے جی بائیو میترک ٹیٹ اس کے بعد بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے ایکو ایمیل کا ان کو ایکو ایمیل آئی ہے جی نائن اکٹوبر کو نو تاریخ دسویں مہینہ تو ان کو جی ایکو ایمیل آئی ہے یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے بہت سے بیند بائیوں کا سوال ہوتا ہے ایکو ایمیل کے اوپر ایکو ایمیل ایک جنرل ایمیل ہوتی ہے کچھ بیند بائی ہیں جن کو پتا ہے اور جو فرس ٹیم آ رہے ہیں میں ان کے لیے یہ سوال بتا رہا ہوں ویڈیو کے اندر اکثر میں ویڈیو کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ انفرمیشن دیتا ہوں کچھ لوگ کو جو ہوتے ہیں وہ پاس ان کو جلدی ہوتی ہے جی اپلیکیشن ڈیٹ کیا ہے بائیومیٹر ڈیٹ کیا ہے ویڈا کب اپروٹ ہویا ہے چلو جی باغ گیا ایسا نہیں کیا کریں ویڈیو آپ تسلی سے واش کریں آپ کے لیے انفرمیٹر ویڈیو ہوگی ایکو ایمیل ہوتی ہے ایک جنرل ایمیل آپ کو یوکی مگریشن کی طرف سے ایمیل آتی ہے اگر آپ نے اگر آپ پانچ دن کے اندر آپ نے ڈاکومنٹ کو سبمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈاکومنٹ سارے لگا دیئے ہیں سبمیٹ کر دیئے ہیں جب ویڈیو اپلائی کیا ہے اپلیکیشن ٹائم تو پھر آپ کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ ٹینشن فری ہو جائیں آپ اپنے ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ ویٹ کریں یہ ایکو ایمیل کا مطلب ہے وہ اے ہوپ کہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی اس کے بعد ڈیزیشن میڈ ان کو آئی اے جی سکسٹین اکتوبر کو سولہ تاریخ دسوہ مہینہ ان کو آئی اے ڈیزیشن میڈ کی ایمیل پاسپورٹ پک اپ سیونٹین اکتوبر ستارہ تاریخ دسوہ مہینہ یعنی کہ ایک دن کے بعد ان کو پاسپورٹ کی بھی ایمیل آگی ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہے آپ آکے پک اپ کر لیں تو موسٹلی جو پاکستان کے اندر جو ہے اسلام آباد میں کر لیں لاہور میں کر لیں مرپور میں کر لیں جو جہری آفوس ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ جو بیزی ہے وہ لاہور کا ہے لاہور سے اگر آپ نے اپلائی کیا ہوئے تو وہ آپ کو پاسپورٹ ایک دن کے اندر نہیں رسیب ہوگا اسلام آباد کے چانسلز زیادہ ہیں میرپور کے زیادہ ہیں کیونکہ میرپور کا جو جہری آفوس ہے یہ اتنا بیزی نہیں ہوتا اور اسلام آباد کا بھی بیزی ہے لیکن لاہور کے مطابق جو فاصلے میں وہ نہیں ہیں تو لاہور میں جو آپ کا اگر پاسپورٹ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو مل جائے گا ایک دن کے اندر تو نہیں ملے گا ویڈن ٹین ورکنگ ڈیس کے اندر آپ کا پاسپورٹ آپ کو رسیب ہوتا ہے ویڈن میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی کہ دس دن کے اندر ورکنگ ڈیس جو ہوتے ہیں ساتھ اے دیس سنڈے نکال کے آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے ہو سکتا آپ کو دوسرے یا تیسرے دن میسج کال آجائے آکے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں اور اسلام آباد میرپور بھی سامٹنگ اسی طرح ہی ہے ہو سکتا ہے ایک دن کے اندر بھی آپ کو مطلب دیسیشن لیٹر کی ایمیل آئی ہے تو نیکس ڈے آپ کو پاسپورٹ کی آجائے کال یا میسج یا سیم دے بھی آ سکتی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ اور ایک سلپ ہوتی ہے رسیت جسے کہتے ہیں تو وہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے ایک وہ رسیت ساتھ دیں گے آپ نے آئی ڈی کارڈ شو کریں گے اور اس کی کاپی جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں ساتھ لے کے جانا جب آپ پاسپورٹ کلیکٹ کرتے ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ بہت سے بہرمائی ہیں جو چلے جاتے ہیں اور بعد میں ان کو کھجل خواری ہوتی ہے تو اس لیے میں ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں یہ بھی کمٹ آیا ہوا تھا تو اس لیے میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں تو جیسا کہ ان کا پاسپورٹ پک اپ ہوا ہے جی سیونٹین اکتوبر ستارہ تاریخ دسوہ مہینہ اور سیونٹ ورکنگ ڈیز ٹو ڈیزیشن میڈ ان کا سات دن کے اندر ویزا ڈیزیشن بن چکا ہے ویزا لگ گیا ہے سات دن کے اندر ان کا ویزا لگ گیا ہے اور انہوں نے کیا ہے Dashajان ٹو امیشس جیس ٹو fruit رہم جیسا پہ ملistä کیا گیا ہے کو کسی گیا ہے با کسی او لگا کسی رہم وأ یضی سinity مس Villا پیズی ٹ، اگر آپ کا بھی ویزا اپروفڈ ہوئے تو آپ نے مجھے ویڈیو کے اوپر میسج کرنا اپنے ویزا کی ڈیٹیل بتانی ہے جس طرح یہ ویزا اپروفڈ ہوئے تو اسی طرح آپ کا بھی اگر ہوتا ہے تو آپ نے مجھے انفرمیشن دینی ہے تاکہ میں آپ کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب کے اوپر لگا سکوں جتنے بین بائی ویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے تو یہ اپڈیٹ جو ویزا اپروفڈ ہوئے ہیں اور انٹرویو کے والے سے میں آپ کو بتاتا چلوں سائم بہت کم ہے تو انٹرویو کی میں ایک دو ویڈیوز بنا چکا ہوں ریسنٹلی شاید آپ نے واش کی ہوں گی نہیں کی تو آپ واش کر سکتے ہیں وہ انفرمیشن بھی آپ کے لیے ہے تو جو آپ کا ویزا ہوگا اسی کے مطلق آپ سے کوئیسٹن ہوں گے اس کے علاوہ آپ سے کوئی کوئیسٹن نہیں ہوں گے یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے تو آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ آپ نے کون سا ویزا اپلائی کیا ہے اور کس کمپنی کا ویزا ہے کام کیا ہے آپ کا جو ایکسپیرینس لیٹر ہے وہ رلتا ملتا جلتا کام ہے تو آپ کے لیے وہ بیسٹ ہے گوڈ لک ہوگی پھر آپ کے لیے اگر آپ نے فیک ایکسپیرینس لیٹر بنواہ کے ویزا اپلائی کیا ہے تو اگر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو تو آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہر دوسرے بندے کا انٹرویو ہو رہے ہیں انٹرویو میں کیا ہوتا ہے انٹرویو میں آپ کے اپنے بارے میں سوال جواب ہوں گے اور آپ کی جو کمپنی ہے اس کے بارے میں ہوں گے کام کے والے سے جو آپ کا کام ہوگا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو بہت سے بین بھائی جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی تو اس میں کنفیوز ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں کیونکہ جو آپ کی کمپنی ہے آپ کا اپنا ریکارڈ ہے جو جو آپ نے ڈاکومنٹس لگائے ہیں آپ کو یقین ہے ان کے اوپر تو آپ نے وری نہیں ہونا اگر انٹرویو ہوتا ہے آپ کا تو آپ بالکل اٹینشن فری ہو کے انٹرویو دیں ان کو تو انٹرویو میں سب سے ضروری جو پائنٹ ہے وہ ہوتا ہے جی ان کا ایکسنٹ ایکسنٹ مین کہ جو گورا ہوتا ہے جو بات کرتے ہیں انگلیش میں تو اس کی تھوڑی لینگویج جو ہے نا وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو وہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی شروع میں پرابلم ہوگی ایک دو منٹ لیکن اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو اپراب پر سمجھ جائے گی اگر آپ کو انگلیش کی تھوڑی بہت سمجھ ہوگی تو پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں انٹرویو میں دس منٹ سے لے کے فورٹی فیفٹی منٹ بھی ٹائم لگ سکتا ہے فورٹی فیفٹی منٹ ٹائم اس لیے لگ سکتا ہے جب امیگریشن والا فیسر جو ہے جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے یہ نہیں ہے کہ کچھ فیک ہو گیا ہے نو کچھ پرابلم اس طرح ہوتی ہے کہ جو آپ نے ڈاکومنٹس لگائے ہوتے ہیں کوپنی کے ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں جو امیگریشن والا ہوتا ہے تو جب وہ کنفیوز ہوگا تو وہ آپ سے کوئسٹن کرے گا اور ایک لیٹر کے اوپر جو ہوگا کنفرم کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ اب بھی سختی ہوئی ہے بہت زیادہ سٹرکٹ ہو گئے ہیں امیگریشن والے ہیں تو انٹرویو جو ہے نا یہ ہر بندے کا تقریب بن لے رہے ہیں تو انٹرویو کا میں یہی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کا جو ویزا ہے اس کے مطلق آپ کے سوال جو آپ ہوں گے اور آپ کے اپنے مطلق ہوں گے جو آپ نے لیٹر لگائے ہیں ان کے مطلق ہوں گے ویریفکیشن ہوگی آپ کے ڈاکومنٹس کی اور اس کے بعد آپ کو ویزا دیا جائے گا تو یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ آپ کا انٹرویو ہو گیا ہے تو نیکس ٹائم آپ نے ویزا دی لیا ہے تو آپ ٹریبل کر رہے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ائرپورٹ کے اوپر آپ سے سوال جواب ہوں گے اور وہ سوال جواب آپ سے دوبارہ وہ ہی ہوں گے جو آپ نے انٹرویو میں کیے ہیں تو جب آپ یہ سوال جواب کرتے ہیں تو آپ کی جو ریکارڈ وائس ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے اور بقاعدہ نوٹ لکھا جاتا ہے تو وہی نوٹ جو ہے وہ ائرپورٹ کے اوپر بھی ریکارڈ جو آن لائن ہے ان کے پاس بھی ہوتا ہے تو وہ ریکارڈ جو ہوتا ہے نا اسی میں سے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے تو آپ نے وہ ہی جواب دینے ہیں جو آپ نے انٹرویو کے ٹائم دیئے تھے آپ کو سمجھنا ہے اگر تو آپ یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام کی ہوگی تو یہ تھی انٹرویو کے والے سے اپ ڈیٹ میں ویڈیو بنا چکا ہوں انٹرویو کے والے سے مزید بنا کے آپ کو یہ لے آنگا جو اس میں اور اپ ڈیٹ آئے گی ایک دو آئی ہوئی ہیں تو ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو تو اس کے علاوہ جو بین بائی کمٹ میں یہ بھی پوچھ رہے تھے ورکنگ آورز جو آپ کو ایکسٹرا دیے جاتے ہیں تو وہ آپ کا پہلے ہوتا تھا کہ آپ جو ایکسٹرا تو ٹوینٹی آورز ہیں وہ آپ اسی کام کے مطلق کر سکتے تھے تو ابھی وہ رول نہیں ہے ابھی رول چینج ہوگئے ہیں تو وہ کافی ٹائم سے چینج ہوگئے ہیں یہ والا آپ کے جو ایکسٹرا آورز ہیں وہ آپ جہاں پہ جائیں جہاں پہ مرسی جا کے کام کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا کام ہوگا اس کے مطلق ہوں گے آپ کا جو بھی کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں ٹوینٹی آورز ایکسٹرا تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کو بھی کلیر کویسٹن تھا یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ میسج آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی میں جواب دے رہوں ساتھ اور دون کا بھی ضرور جو بھی بین بائی میسج کرتے ہیں تو آپ کو ضرور کیا کریں انفرمیشن آپ کو جو بھی چاہیے ہوتی ہے آپ کو ملے گی میرا ویڈس اپ کا نمبر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے وہاں پہ آپ نے میسج کرنا کال نہیں کرنی اور فیس بک کا گروپ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ آپ کے لئے ضروری ہے اگر آپ انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں یوکے ورک ویزہ سپاؤز ویزہ کے والے سے جو بھی یہ ویزہ ہوگا آپ نے وہ گروپ جوائن کر لینا ہے اس کا لنک میں دے چکا ہوں ڈسکرپشن کے اندر ویڈس اپ کا نمبر ڈسکرپشن کے اندر ٹک ٹاک کی آئی ڈی جو ہے پیج بنا ہوا ہے لائف ان دی یوکے وہ بھی میں دے چکا ہوں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ کو سکرین پہ بھی دکھائی دے گا تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اپ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کمن کر سکتے ہیں چلا گیا ہے آپ کے لیے گیا ہے تو اب آپ کا کام بنتا ہے اس چینل کو بھی سپورٹ کرنا یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے اس کے اوپر یوکے ویڈیو کے حوالے سے ویڈیوز لگائی جاتی ہیں تو امید کروں گا کہ آپ کو پوائنٹ کی سمجھ آگی ہے جو ویڈیو اپروفد ہوئے وہ بھی اپ ڈیٹ آپ کے پاس آگی ہے تو سسکرائب کر دیں چینل کو ویڈیو لائک شیئر کمٹ کر دیا کریں اوکے ملتے ہیں چینل کو ویڈیوز لگائی ہے